السلام علیکم کلاسک اردو نوول چینل پر آپ سب کو خشام دیت میں لیکن رائی ہوں آپ کے لئے نوول بسات عشق کی اپیسوٹ نمبر سیون تو چلیں انتظار کو نہیں بڑھاتے اور شروع کرتے ہیں نوول کی اپیسوٹ بسات عشق اپیسوٹ نمبر سیون دائیں ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈالیں بائیں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمائیں وہ شدید ذہنی عذیت کا شکار اپنی کیفیت پر قابل پانے کی کوشش کر رہا تھا جب آفیس کا دروازہ بن گا تھا شہریار اس کے عقب میں کچھ فاصلے پر آن کھڑا ہوا کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے ایک اپنی دلی کیفیت آیا ہونے کے ڈر سے خاموش تھا تو دوسرا کچھ کہنے کے لئے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا یہ سب کیا چل رہے ریان آج کے دن کتنے جھٹکے ملیں گے مجھے کافے دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد بل آخر شہریار نے فیصلہ کیا تھا اس سے سچ جاننے کا لیکن جواب موصل نہیں ہوا تھا وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا ساکت بے جان پہلے پہلے پدیشے سے تمہارا رویہ مجھے بہت علچہ رہا تھا بھلا کوئی بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے پھر سوچا شاید کوئی پرانی چپلش ہو جس کا بدلہ تم لے رہے ہو اس سے لیکن پھر اس کے لئے تمہارے پل پل بدلتے جذبات میری سوچ کو کئی گروں میں بان گئے اگر اتنی نفرت تھی تو پھر فکر مندی کیوں اس کی ذرہ سے تقدیفہ تمہارا عذیت میں مبتلا ہونا کس لیے تم زبان سے کہتے رہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو لیکن تمہارا ہر ہر انداز چیخ چیخ کر بتاتا رہا کہ یہ نفرت نہیں محبت ہے وہ محبت جس میں شدت پسندی ہے جنون ہے اور جانتے ہو محبت میں یہ جنون کب وارد ہوتا ہے جب آپ کی جذبات محبت سے بہت آگے عشق کے مقام پر پہنچ جائیں اور جہاں عشق ہو وہاں نفرت نہیں ہوا کرتی وہ نرم لہجے میں کہتا جا رہا تھا اور اس کا ہر ہر لفظ ریان کے دل میں اتر رہا تھا ہاں سچی تو تھا یہ وہ تو عشق کے مقام پر پہنچ گئے تھا لیکن اس مقام پر پہنچانے والی وہ بہت پیچھے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی اس سے اس کا ساتھ ہوتا تو عشقی یہ راہ گلابوں سے بھری ہوتی لیکن اس کے بغیر یہ رستہ کانٹو بھرا تھا جس کی کوئی منزل نہیں تھی وہ بے نام و نشان بھٹک رہا تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی عذیت نہیں تھی اس کے لئے میں شاید تمہارے زندگی میں کبھی مداختہ نہیں کرتا لیکن آج کی تمہاری حالت مجھے سچ جانے پر مجبور کر رہی ہے تم نے کہا پریشے تمہاری بیوی ہے جبکہ پریشے کے لبوں سے میں نے یہ سنا کہ تم نے اس سے کانٹریکٹ میریج کی تھی کیوں ریان؟ ایسے کیا مجبوری تھی کہ تمہیں ایک لڑکی کو کانٹریکٹ کے تعد اپنے زندگی میں شامل کرنا پڑا؟ چلو مانا کہ اس سے شادی کرنا تمہارا پرسنل میٹر ہے لیکن اپنے اس رشتے کو سوالیاں نشان کیوں بانا ڈالا تم نے؟ کیوں کہ کھیل کھیل رہے ہو اپنی اور پریشے کے زندگی کے ساتھ؟ شہریار نے اپنے دل میں وہ بھرتے سوالات کو زبان دی تھی میرے پاس تمہاری کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے شہریار مجھے بھی تنہا چھوڑ دو پلیس وہ تھکے تھکے سے لہجے میں کہتا مڑا دروازے کی جانب قدم بڑھایا لیکن شہریار اسے کندے پر ہاتھ جماتا اسے جانب سے روک گیا میں نے ہمیشہ اپنے زندگی کا ہر پہلو تمہارے ساتھ شیئر کیا ہے ریان لیکن تمہارا یہ گریز برتنا مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ تمہارے نزدیک میری اور میری دوستی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا مجھے بنا کچھ پتائے تم نے یہاں سے قدم باہر نکالے تو تم اپنے دوست کو ہمیشہ کے لئے کھو دھو گے شہریار کی بات پر ریان کے چہرے پر زخمی پنسہ درد اتر آیا تھا اس نے گردہ موقع شکایت نگاہ شہریار کے چہرے پر ڈاری جہاں قطعی پنسہ نمائی تھا چند نمباد کو فیصلہ کرتا وہ مضمحل قدموں سے چلتا کرسی پر آن بیٹھا برسوں سے دل پر بوشتا جسے برداشت کرنا مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا اور وجود کی تھگن کے باعث آج اس نے کسی کو ہمراز بنانے کا فیصلہ کیا تھا اسلام علیکم رات کے نو بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا لاؤنج میں آیا تو حضب توقع صورت سے شاہینہ بیگم کو وہاں بیٹھے پایا جو نظر کا جشمہ لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مگن تھی ان کی ڈریسنگ ان کے ہر انداز میں وقار کی جھلک تھی اور چہرہ آسود کی کی نشاندہ ہی کرتا تھا رہیان ان کے قریب آتا سر جھکا گیا تو انہوں نے نرم سی مسکرہات چہرے پس جائے سلام کا جواب دیتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی چومی کیا چل رہا ہے لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتا وہ گوٹ کے بٹن کھولتا ان کے قریب گرنے کے سر انداز میں پیٹھتا شوز ادارنے لگا کچھ خاص نہیں تم سناؤ کیسا رہا آج کا دن کھانا لگواؤں انہوں نے نگاہوں میں ممتہ لیا اپنے خبرو جوان بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکن نمائیا تھی نہیں اوفیشل ڈینر تھا تو کھانا وہیں کھا لیا میں نے اور آج کا دن بہت بیزی رہا کافی کام پینڈنگ میں تھے جو آج نمٹائے اس وقت تو بس ہو چکی ہے میری شٹ کے بازو فورڈ کرتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں بکھیر گیا ایک تم ہو جو دن رات اتنے مصروف ہو کہ ایک لمحے کی فرصت نہیں اور ایک میں ہوں جس کے پاس فراغت ہی فراغت ہے کہ لاکھ سوچنے پر بھی سمجھ نہیں آتا کہ کونسا کام کر کے وقت گزاروں یہ ملازموں کی فوج ہی کم کر دو تاکہ گھرداریوں مگرنوں کا میرا وقت تو گزرے ہمیشہ کتنا آج بھی انہوں نے لہجے میں ہلکی سی خب کیلئے اپنی بات دھورائی دی میں ہوں نہ کام کرنے کے لئے میں نماغ کے ہاتھ کسی کام کو کرتے ہوئے تھکیں یہ مجھ سے برداشت نہیں وہ محبت سے کہہ دا ان کے ہاتھ لبوں سے لگا گیا لہجے میں عقیدت ہی عقیدت تھی رہی بات آپ کی بوجت کی تو ابھی آپ کی بوجت کا علاج کے دیتا ہوں میں وہ دھیرے سے مسکراتا ان کے ہاتھ چھوٹا لیپٹاپ کی جانے متوجہ ہوا چند لمحوں بعد لیپٹاپ آن کر کے ٹپل پر رکھتے ہوئے اس کا رخ شاہینہ بگم کی جانے موڑ گیا مجھے اپنی ایک نئی ایڈ کیمپن کے لئے کچھ موڈلز کی ضرورت تھی اسی سلسلے میں آج آڈیشن تھے اس فولڈر میں سبھی امیدواروں کی پکٹرز ہیں آپ بس ایک چھوٹا سا کام کریں ان پکٹرز کو اس پین ڈرائیب میں کاپی کر دیں تب تک میں فریش ہو لوں اس کے بعد دونوں ماں بیٹا ملکہ سبھی موڈلز پر گوسپ کریں گے خامیہ نکالیں گا اور جس پر ہم دونوں کا اتفاق ہوگا اسے میں اپنی نئی کیمپن کے لئے سلیکٹ کروں گا وہ انہیں کام صوبتہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا شاہینہ بگم اوکے کہتے ہوئے پین ڈرائیب لیپٹاپ سا اٹیج کرنے لگی جب تک ریان فریش ہو کر آیا وہ نہ صرف اس کا دیا کام مکمل کر چکی تھی بلکہ اس کے لئے کافی بھی تیار کر دی تھی کہ جانتی تھی کافی کا مک ہی اس کی تھکن اتار سکتا ہے تینک یو سو مچ ماں آپ دنیا کی سب سے بیس مدر ہیں بینا کہیں میری ہر ضرورت جان لیتی ہیں ان کے ہاتھ سے کافی کا مک لیتا وہ ان کا ہاتھ تھامتا انہیں لئے ترین سیٹر کی جانب چلا آیا اپنے اولاد کے چہرے سے اس کی خواہشات ایک ماں نہیں پڑے گی تو پھر اسے ماں کہہ رہانے کا کوئی حق نہیں وہ صوفے پر بیٹھیں تو رہان نیچے کارپٹ پر ان کے قدموں میں بیٹھتا ریموٹ تھانگیا جتنا آپ میرا خیال رکھتی ہیں میری سگی ماں بھی ہوتی تو اتنا خیال نہ رکھ پاتی میرا اور اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی آج اس مقام پر نہ پہنچ پا تھا میری ہر کامیابی کا سہرہ آپ کے سر ہے وہ بلا دھجک ان کی تعریف کرتا سارا کریڈٹ انہیں دیکھ گیا جبکہ اس کے ان الفاظ شاہینہ بکم کی رگ رگ میں سرشاری پیدا کی تھی ماں تو ماں ہوتی ہے ریان ماں کی محبت کو کبھی سگے اور ستیری کے ترازوں میں نہیں تولتے یہ الفاظ کہتے ہو جانے کیوں ان کے لہجے میں حسرسی پنہا تھی جیسے کچھ یاد آیا ہو کوئی پرانا منظر اس سے جڑا کوئی کردار چلیں غور سے دیکھیں سب کپل کو پھر مجھے بتائیں کہ کون سا کپل سب سے بیس لگ رہا ہے ان کی ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھتا وہ یہ اشارہ دے گیا تھا کہ دھکن اتارنے کے لئے بالوں میں ان کی انگلیوں کا جادو ضروری تھا شاہینہ بکم نے دیرے سے آنکھوں کے نم کنارے پوچھتے ہوئے نگاہ سکرین پر جمعی جہاں مختلف تصاویر وقفے وقفے سے سلائٹس کی صورت چل رہی تھی یہ تصویر دوبارہ دکھانا رہا بڑے پر سکون محول میں وہ دونوں ان تصاویر اور کپل پر کمنٹس پاس کر رہے تھے جب ایک تصویر پر شاہینہ بکم کی نگاہ تھٹکی لیکن اس سے قبل کہ وہ تصویر پر غور کرتی اگر یہ تصویر سامنے آ چکی تھی تب ہی انہیں ریان کو مقاطب کرنا پڑا ریان فوراں سادت مندی کا مظاہرہ کرتا بیک کا بٹن پریس کر گیا ساتھ ہی سلائٹس کو چلنے سے روگ دیا تھا اس نے کیا ہوا؟ یہ تصویر کو زیادہ ہی پسند آگئی کیا آپ کو؟ ان کے جانب سے مسلسر خاموشی پر ریان نے گردن اٹھا کر ان کے جانب دیکھا جو گم سمسی بیٹھی دی نگاہیں یک ٹک سکرین پر جمی تھی وہ پنک شٹ والی لڑکی کون ہے ریان؟ انہوں نے کھوئی کھوئی لہجے میں پوچھا تو ریان نے نگاہ واپس سکرین پر ڈالی جہاں کپل کے درمیان عقب میں کسی لڑکی کا دائیں رخ دکھائی دے رہا تھا شاید کیمرامین کے غلطی کی وجہ سے وہ لڑکی درمیان میں آگئی تھی ورنہ فوکس تو اس کپل کو ہی کرنا تھا جسے آڈیشن کے بلائیا گیا تھا یہ پریشے نام ہے اس کا میرا آفیس کے امپلائی ہے غلطی سے اس کی پکچر کلک ہو گئی شاید شاید نا بگم کے انداز پر غور کیے بے اگر پر غیر وہ جواب دے گیا پریشے ان کے لبوں سے سرسرات نمہ لفظ دنائے دیا جبکہ آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں اترنے لگی تھی ذہن جیسے اگدم سے خالی ہوا تھا تو مطلب یہ ان کا وہم نہیں تھا وہ ہو بہو شخصی کاؤپی تھی جس سے ماضی من کا گہرا رشتہ رہ چکا تھا اور اس کا نام وہ نام جاننے کے بعد تو شکی کوئی گنجاشی نہیں رہی تھی وہ آفیس میں تھا جب اسے شاہینہ بیگم کی طبیت خرابی کی خبر ملی ان کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ شاہینہ بیگم کی حالت کافی صحیحہ سے تب ہی وہ انہیں ہسپٹل لے گیا تھا ریان تمام تر میٹنگز کینسل کرتا حواظ بختہ سا ہسپٹل پہنچا تھا جہاں بیٹ پر پڑا وجود اسے اتنا کمزور لگا گویا سدیوں کا بیبار ہو کیا ہو گیا ہم آپ کو ماں ایسے کیسے اچانک کتنی طبیت خراب ہو گئی آپ کی ان کے قدیب بیٹا وہ پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھے گیا جواباً وہ اسے کندے سے لگتی بری تنہا رو دی دیکھیں ان کی طبیت پہلے ہی سٹیبل نہیں ہے آپ اسپریس مت دی جائیں تھوڑی دیر باہر جائیے ہمیں کو ضروری ٹیسٹ کرنے ہیں ان کے ڈاکٹر نے شاہینہ بیگم کا مزر سے روتے دیکھ کر ریان کو مقاطب کیا تو وہ ان کے آنسوں پوچھتا تسلیت جیتا وہاں سے نکل آیا مجھے سچ سچ بتاؤ داور کہ ماں کو کیا ہوا ہے صبح جب میں گھر سے آفیس کے لئے نکلا تب ماں بلکل ٹھیک تھی پقط تین گھنٹوں میں ان کی حالت اتنی خراب کیسے ہوئی اور سب سے پہلے تمہیں کیسے پتا چلا ان کی طبیت خرابی کا جبکہ گھر میں اور کئی ملازم ہیں انہوں نے انفارم کیوں نہیں کیا مجھے داور ان کا ڈرائیور تھا جسے اس نے خاص طور پر شاہینہ بیگم کے لئے ہائر کیا رکھا تھا اس نے سخت نگاؤں سے گھرتا وہ سوال کر گیا تو داور نے ذرا گھبرائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا میں کچھ نہیں جانتا سر صبح آپ کے آفیس کے لئے نکلتے ہی میڈم نے مجھے کہا تھا کہ انہیں آج کہیں جانا ہے گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے آپ کے آفیس فون کر کے کسی لڑکی کی آفیس میں موجود کی کے مطالب پوچھا تھا اب اس کا ایڈرس لیا تھا پھر مجھے اس ایڈرس پر لے جانے کو کہا میرا کام ہے ان کے آرڈرس کو فالو کرنا لہٰذا میں بینا کوئی سوال کی انہیں مطلوبہ پتے پر لے گیا صرف پنرہ منٹی گزرے ہوں گے انہیں اندر گئے ہوئے جب میں نے انہیں باہر آتے دیکھا ان کے چہرے کے بدلتے رنگ اور عجیب حالات دیکھتا میں گاڑی سے نکل رہا تھا جب وہ ایک دم ہواس کھو کر نیچے گر پڑی گاڑ کی مدد سے وہ مشکل ہوں نے گاڑی میں ڈالکہ میں فوراں ہسپٹر لے آیا آپ کو فوم بھی راستے میں ہی کیا تھا دعوان نے دھیمے لہجیم سے تمام تیس سور اتحال سے اگاہ کیا جس پر وہ اچھا خاصا چونکہ تھا میرے آفیس فوم کر کے کس لڑکی کا ایڈرس دیا تھا انہوں نے ایڈرس بتاؤ ذرا مجھے جہاں تم انہیں لے کر گئے تھے ریان نے قدعہ علیشکر اسے دیکھا دعوان نے جلدی جلدی ایڈرس اس کے گوشت گزار کر دیا ریان نے اپنے آفیس کی ریسپشن پر کال کر کے اس ایڈرس کے مالک کے متعلق انفارمیشن دینے کا کہا تو ایلیم ہوا کے وہ ایڈرس پریشے کا ہے ماں پریشے کے گھر گئی تھی لیکن کیوں ایک نیا سوال اس کے ذہن میں گوب رہا تھا آئیزہ کیا مس پریشے آفیس آئی ہیں کنپٹی کھ جاتا ہے کچھ سوچ کر اس نے سوال کیا جس کا جواب نفی میں ملا تھا وہ اکی کہتا ہے فون کارڈ گیا ذہن مسلسل اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ پریشے کا ماں سے کیا تعلق تھا پریشے آج آفیس نہیں آئی تھے اور ماں پریشے کے گھر گئی تھی کیا نیا ماں کچھ ایسا ہوا تھا جو ماں کی طبیعت بگڑنے کا باعث بنا تھا تو کیا پریشے نے کچھ کہا تھا ان سے لیکن کیا ایسی کونسی بات ہوئی تھی دونوں کے درمیان جو ماں کی حالت اتنی خراب ہوئی تھی کہ انہیں ہسپٹل ایڈمنٹ کرنا پڑا ڈاکٹرز نے بھی ابھی تک کوئی امید اب سا بات نہیں کہ بتائی تھی آخری سب چل کیا رہا تھا پیشانی مسل تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں بلی طرح اُلٹ چکا تھا تین دن کے بعد ماں کو ہسپٹل سے ڈسٹراج کر دیا گیا تھا لیکن یہ تین دن رائیان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے ان تین دنوں میں اس کی ہر خوشی ختم ہو گئی تھی ڈاکٹرز کا سنجیدہ رویہ مختلف ٹیس کروانا اس سے پہلے سے اچھا خاصا چوکا چکی تھی لیکن ماں کی جو ریپورٹس آئیں تھے ان کے نتائج سن کر وہ اپنے ہوا سی کھو بیٹھا تھا ماں کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا یہ خبر اس کے سر پر ساتوں آسمان گرا گئی تھی ڈاکٹرز کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگز کے بعد بھی کوئی مضبط نتیجہ برامت نہ ہوا تھا ان کی طرح سے رائیان کو مایو سے ہی ملی تھی بقال ان کے اس اسٹیج پر کینسر کا علاج ممکن ہی نہیں تھا اور انتاظاً تین سے چار ماہ تھے بس ان ماں کے پاس انہیں الفاظ کو سنتے ہوئے وہ کس کرپ سے گزراتا یہ بس وہی جانتا تھا اپنی سگی ماں کی موت تو اسے یاد ہی نہیں تھی لیکن تین سال قبل وہ باپ کی موت پر بری طرح ٹوٹا تھا اور تب ہی اس انتاظہ ہوا تھا کہ ایک ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے اس طرح شاہینہ بیگم نے ہی اسے سنبھالا تھا ماں کا پیار باپ کی شفقت رونے کے لیے کندھا انہوں نے ہی مویا کیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے مزید قریب ہو گیا تھا لیکن اب بخت پھر سے اسے پر ایک اور ستم کرنے جا رہا تھا باپ کی موت کے بعد تو شاہینہ بیگم نے اس کے آنسوں پوچھ لیے تھے لیکن اگر انہیں کچھ ہو گیا تو یہ خیال ذہن میں آتے کہ اس کی سانسیں رکنے لگیں تھیں بزاہر ان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتا وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود تو اپنی ماں کے لیے زندگی نہیں خرید سکتا تھا کیا اس سے بڑھ کر کوئی بیبسی ہو سکتی تھی ایک بیٹے کے لیے ریان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے انہیں کمرے میں لاکہ بیٹھ پر بیٹھنے میں مدد دیتا وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لانے جا رہا تھا جب شاہینہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھانکر سے جانے سے روکا ریان نے پلٹ کر انہیں دیکھا جن کی آنکھوں کے نیچے ہلکے فقط تین دن میں ہی گہرے ہو چکے تھے اس کا دل کرڑایا تھا ماں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تو بہت نقصق سے تیار رہا کرنی تھی لیکن آج بہت سے آنسو ہلک سے اتارتا وہ ان کا وہی ہاتھ تھامے ان کے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا کہیے ان کے ہاتھ کے پشت ہلاتا وہ نگاہیں جھکا گیا تھا کہ اگر ان کی جانب دیکھتا تو شاید رو دیتا میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں بہت سے سوال ہیں یہ بھی علم ہے کہ دعوت تمہیں بتا چکا ہے کہ میں پریشے کے گھر گئی تھی وہ نقاہت بھرے لہجے میں تمہید باننے لگیں میں نے آپ سے کسی قسم کے سفائی نہیں مانگی ماں آپ وہاں گئیں اس کے پیچے یقیناً کوئی ٹھوس ہو جاؤ گئے لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس روز آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی کیا پریشے نے کچھ کہا آپ سے اسی کسی بات کی وجہ سے ہرٹ ہوئیں آپ مجھے بتائیں میں آج کیا تو اس لڑکی کو عبرت کا نشان بنا دوں گا کسی کی وجہ سے میری ماں کو تقلیف پہنچے یہ مجھے کسی طور گوارہ نہیں ہے سب سے سرک پڑھتے چہرے کے ساتھ وہ بولا تو لہجے میں پریشے کے لیے نفرت تھی اس کے انداز پر شاہین ابی کم کے چہرے پر تقلیف دے تاثرات ابرے وہ قابل نفرت نہیں ہے رایان بلکہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی اس کے جیسے قابل رحم ہو شاہینہ بیگم نے کہتے ہیں اس اس کے لیے رایان ان کی بات پر چونکا تو کیا وہ پریشے کے مطالعہ غلط سوچ رہا تھا ماں کی اس حالت کی ذمہ دار وہ نہیں تھی تم جانتے ہونا میں تمہارے سگی ماں نہیں ہوں یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے بابا سے شادی سے قبل میری کہیں اور شادی ہوئی تھی جو ناکام ٹھہری اور طلاق کی صورت میں نے تمہارے بابا سے دوسری شادی کی تھی ان کی بات پر رلجی ہوئی نگاؤں سے انہیں دیکھتا رایان از بات میں سر ہلا گیا بھلے اس اکمازی کی ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی انہیں پریشے میری بیٹی ہے رایان میں پہلے شہر کی اور میری پہلی اولاد اس لیے اس دن تمہارے آفیس کے تصاویر میں اس کا چیرہ دیکھ کر میں چونکی تھی کیونکہ وہ بہو بہو اپنے باپ کی کاپی ہے اور اس کا نام میں نے ہی رکھا تھا پریشے جہازے سید جھکایا اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتی وہ کوئی اعتراف جرم کر گئیں جبکہ اس انکشاف پر رایان جہاں کا تہاں رہ گیا تھا تو اس لیے اس دن آپ اسے ملنے گئی تھی لیکن مجھ سے چھپا کر کیوں مجھ سے کہتی ہیں آپ میں خدا آپ کو لے جاتا کتنے ہی لمحے گزرتے لیکن وہ خود کو سنبھال گیا تھا اور بتا لبوں سے شکوہ برامت ہو ہی گیا تھا کہ انہوں نے رایان کو پہلے کیوں نہیں بتایا کیا بتاتی تمہیں کہ تم کسی اور کے بیٹے ہو کر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو لیکن میری اپنی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے شدید نفرت وہ کہتے ہچکوں سے رونے لگیں رایان نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا وہ اتنی اچھی خاتون تھی کہ رایان نے ہمیشہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا تھا لیکن کیا اس کی ماں سے بھی کوئی نفرت کر سکتا تھا اور وہ بھی ان کی اپنی بیٹی لیکن کیوں اس نفرت کی وجہ کیا تھی آخر وہ خود بلکل خاموش بیٹا تھا لیکن اس کی خاموشی بھی کئی سوالات پوچھ رہی تھی جسے پڑھتے ہو شاہینہ بیگم نے خود ہی بولنا شروع کیا میری اور جہانزیب کی محبت کی شادی تھی وہ گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جبکہ میں شہر کے ازاد فضاؤں میں سانس لینے والی لڑکی تھی جسے اپنے حقوق کے لیے بولنا آتا تھا گاؤں کی زندگی مجھے پسند نہیں تھی لیکن محبت کی خاضر یہ زندگی بھی قبول کر لی میں نے اور گھر والوں کی مرضی سے جہانزیب سے شادی کر لی سب کچھ بہت اچھا بہت خوشگوار تھا میرے لیے محبوب مل جائے تو زندگی حسین لگنے لگتی ہے میں بھی اس کی قربت میں بہت سا ارشارت تھی تب ہی اس گھر میں لگنے واری بہت سی پابندیاں چپچا پرداش کرتی چلی گئی جسے میری کمزوری سمجھ لیا گیا چھوٹی موٹی چپکلی شوتی رہی جسے میں صرف اس لیے سے آگئی کہ جہانزیب میرے ساتھ تھے بات صرف مشتق رہنی تو ٹھیک تھا لیکن بات میری دو سال کی بیٹی تک آگئی تھی جسے صرف اس لیے اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ منصوب کیا جا رہا تھا تاکہ بڑی ہو کر وہ کسی اور کے سنگ جینے کے خواب نہ دیکھ رہے اور ان کی جائداد باہر نہ جائے اور اس کے تایا کا بیٹا وہ جس کا ذہنی توازن درست نہ تھا بچپن میں ہی دو بار وہ میری پریشے کا سر پھار چکا تھا ایک بار اس کی وجہ سے پریشے مرتے مرتے بچی تھی بڑا ہو کر اس کا کیا حل کرتا وہ ایک اسی بات پر اپنی بیٹی کے خاتے میں نے سٹینڈ لیا لیکن اس بار میں کمزور تھی کیونکہ حویلی کے لوگ جہانزیب کو اپنا ہم نواب بنا چکے تھے ان کے ہاں مردوں کو اجازت تھی کہ وہ برادی سے بھائی شادی کر سکتے تھے جیسے جہانزیب نے مستقی لیکن وہاں لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت نہیں تھی تب ہی انہیں بچپن میں ہی رشتے کی زنجیر نے باندیا جاتا تاکہ جوانوں کا وہ کسی اور کے خواب آنکھوں میں نہ سجائیں پریشے کے جوڑ کر خاندان نے کوئی نہ ملا تو اسے ایک باگر شخص کے ساتھ منصوب کرنے کی سادش کی گئی جو میلی بردار سے باہر تھا جب میں نے ایک ماں کی حیثیت سے اتراز کا حق استعمال کرنا چاہا تو جہانزیب کی جانب سے صاحب کہہ دیا گیا کہ یا میں اپنی زد کو چننوں یا پھر انہیں مجھے اپنی محبت پر بہت معن تھا تب ہی میں نراز ہو کر اپنے ماں باپ کی گھر چلی آئے کہ جہانزیب مجھے منانے بھی آئیں گے اور اپنے فیصلے پر نظر سانی بھی کریں گے لیکن یہ میری خوش فہمی تھی وہ تو نہیں آئے البتہ تلاک کے کاغذات مجھ تک پہنچ گئے اور یوں بہت محبت سے بنایا کہ رشتہ فقط چار سالوں میں ختم ہو گیا وہ بات کرتے کرتے ہاں اپنے لگیں تھی لب بھیچے خاموشی سے انہیں سنتے رہا انہیں سائی ٹیبل سے پانی کا کلاس اٹھا کر انہیں خود پانی پلایا کچھ دیر بعد ان کا بگردہ تنفس ذرا نورمل ہوا خود اپنی حالت تک سے نغافل ہو چکی تھی کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا میں نے اس کے لیے اور یہ صلاح دیا وہ شخص نے مجھے اپنی ناقدری کا دکھ اس قدر تھا کہ پریشے بری طرح نظر انداز ہوئی مجھ سے اور شدید بیماری کی کیفیت میں اسے ہسپٹر میں ایڈمنٹ کیا گیا یہ کسی وجہ کو بنیاد بنا کر کورٹ میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ میں پریشے کو سنبھال نہیں سکتی تب ہی اس کی کسٹرڈی جہاں سے وہ اس کی پیملی کو دے دی گئی اور یوں میں تہی داما رہ گئی مہاببی گھوڈی اور بیٹی بھی ان کی ہشکیاں تھیں کہ تھمڈے کا نام نہیں لے رہی تھی ریانہ دکھ کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگایا اگر وہ اس کی تکلیف میں اس کا سارا بن سکتی تھی تو اس کا بھی پرز بنتا تھا ان کی عذیت کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا گزرتا وقت ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے وہ محبت جس کی چار جہازیب کی طرف سے تھی وہ محبت تمہارے بابا کی طرف سے ملی اور تم تمہارے وجود نے میری ہر کمی کو دور کر کے مجھے مکمل کر دیا وہ روتے روتے ہز دیں یوں جیسے شدت سے ریان پر پیار آیا ہو ریان نے عذیر سے آنکھیں مونتی وہ انہیں سنتے رہنا چاہتا تھا مسلسل ہر گھڑی ہر لمحہ ساری زندگی لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رہ رہے کر اسے کانوں میں گونچ رہے تھے اس سب کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر میں نے صبر کر لیا تھا لیکن اس روز فریشے کی تصویر دیکھ کر اندر کہیں سلکتی بلکتی وہمدہ تڑا پٹی تھی اسے روح برو دیکھنے کی اسے بات کرنے کی چاہتی تب ہی میں نے تمہارے آفس آنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پتہ چلا کہ وہ اس روز آفس ہی نہیں آئی تھی میں خود کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی تھی تب ہی اس کا ایڈرس لے کر اس کے فلیٹ چلی گئی اس خواہش میں کہ اسے سنین سے لگاؤں گی اسے دھیر سارا پیار کروں گی اسے یہ بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے اسے گزرے سالوں میں کتنا مس کیا لیکن وہاں پہنچے تو علم ہو کہ اس کے دل میں شدید نفرت ہے میرے لئے مجھ سے ملنا تو کیا وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کر دی دیرے کے دروازے سے اندر جا ہی نہیں پائی میں کہ وہاں اس کے تایا اپنے بڑے دونوں بیٹوں کے ساتھ موجود تھے اور اسے زبدت سے اپنے اسی پاگر بیٹے سے نکاح کے لئے راضی کرنے کی کوشش میں تھے میں جو حیرت کے عالم میں یہ سوچ رہی تھی کہ پریشک و حویلی کے تمام تر اصول توڑ کر وہاں سے نکال نکل کر یوں شہر میں گلے رہنا اور جوب کرنے کی زیادت کیسے دے دی گئی اس روز مجھ پر انکشاف ہو کے وہاں پیڈی میں اس کے باپ کی موت کے بعد فقط ایک نوکرانی کی حیثیت دی گئی تھی اور ان کی زیادتیں اسے دل پر داشتا ہو کر وہ ایک ملازمہ کی مدد سے وہاں سے نکلتی شہران بسی تھی وہ جوب کر کے اپنا پیٹ پالتی وہ کہہ جانے وہ کیسے ترخ زندگی کا زہر پی رہی تھی لیکن حویلی والوں نے بل آخر سے ڈھون نکالا تھا اس روز وہ اسے بہلا پس لاکر واپس لے جانا چاہ رہے تھے انہی سے بات کرتے وہ پھٹ پڑی تھی اور اس کے الفاظ وہ الفاظ بار بار میری سماعتوں میں گنج رہے ہیں جہاں وہ انہی زندگی سے جوڑے ہر رشتے سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی پھر بھلے وہ اس کے تایا ہوں اس کا محروم باپ ہو یا پھر اس کی ماں بقول اس کے جب بچپن میں اسے سب نے چھوڑ دیا تھا تو اب جوانی میں اس پر حق جتانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں آنسوں مسلسل بہتے ان کا چیرہ بھگو رہے تھے ریانے ان کا سر کندی سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسوں ساپ گئے ایک ہی بات سوچ کر خود کو عذیت نے مفتلاہ مت کریں میں بات کروں گا پریشے سے ماں ہیں آپ اس کی کب تک ناراض رہیں گے آپ اس سے کب تک ناراض رہے گی آپ سے آپ نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کے خوشی کے لئے ہر ممکن کوشش کروں پریش آپ کے پاس آئے گی آپ اسے گلے لگائیں گی جی بھر کے پیار کریں گی یہ وعدہ ہے میرا آپ سے نرم لحجہ میں کہتا وہ انہیں امید کا سیرہ تھاما گیا تھا تم اگر اسے میری خودگرزی نہ سمجھو تو ایک خواہش بیان کروں میں تم سے بھر اسے میری عمر بھر کی ریاضت کا سلح سمجھ کر میری جھولی میں ڈال دو لیکن مجھے مایوس مت کرنا انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہتے ہو اسے دیکھا تو وہ ان کے انداز پر تڑپ اٹھا کیسی باتیں کریں ہیں آپ ماں کا ملتجی لہجہ بلکل اچھا نہیں لگتا آپ حکم کریں ان کے ہاتھ چمتا وہ انہیں امان دخش دیا تھا تم پریشے سے شادی کر لو ان کی اگلا الفاظ اس کے قدموں تلے سے زمین کھیچی تھی کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں وہ بے یقین سے انہیں دیکھتا گویا ہوا بھلا یہ کیسے ممکن تھا وہ آپ پریشے نہیں ہرگز نہیں میری بات تحامل سے سنو ریان پریشے کے تائر اور ان کے بیٹے بہت خطرناک ہیں وہ مجھے جہانزیب کی زندگی سے نکال سکتے ہیں تو پریشے کو زبدستی واپس حویلی لے جا کر اس کا نکال کروانا مشکل نہیں ہے ان کے لئے اس روز ان لوگوں کی پریشے کو دی جانواری دھمیاں سن چکی ہوں میں وہ لوگ پریشے کی زندگی برباد کر دیں گے میں نہیں چاہتی کہ میری بچی اس گھر میں گھڑ گھڑ کا زندگی گزارے وہ بھی ایک پاگل کی سنگت میں مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تو مجھ سے شادی کرو گے تو ان لوگوں سے بھی محفوظ ہو جائے گی اور شاہدہ کہ کہیں رائیان انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھے ان کے اس حیصلے کو خودگرزی نہ گردانے لگے اور تمہاری اور پریشے کی شادی کی صورت میں وہ رخصتوں کا اس گھر میں آ جائے گی میری نظروں کے سامنے میں جھی بھر کے اسے دیکھ سکوں گی اسے پیار کر سکوں گی تم اسے مت بتانا کہ میں اس کی ماں ہوں تمہاری ماں کی حیثے سے وہ مجھے محبت دے میرے قریب رہے میرے لئے یہی کافی ہوگا میں جانتی ہوں بہت کم سندگی بچی ہے میرے پاس سندگی کے یہ تین ماں اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کی نفتہ دیکھتے ہیں انہیں گزارنا چاہتی میں مجھ پر یہ احسان کر دو یہ آخر دن اپنی بیٹی کے سنگ جینے کی اجازت دے دو مجھے وہ آخر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی رائیان نے تیزی سے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں ایسا کرنے سے روکا کہ کیا کر رہی ہیں آپ خدا کے لئے مجھے گنگار مت کیجئے آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا آپ کے ہر خواہش ساراں کو پر امام لہجے میں کرپ لیے وہ انہیں سینے سے لگا تہامی بھریا تھا ماں کی اس خواہش کے سامنے اس کی زندبان بن گئی تھی اور وہ انہیں یہ تک نہیں بتا پایا تھا کہ وہ پہلے سے کسی کو پسند کرتا تھا کسی اور کے خواب آنکوں میں سجا چکا تھا چھئی تو جناب اب تک لیس سے پتنا ہی کسی لگی آپ کو یہ ایویسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجئے کر چل بلنگ اگلی ایویسوٹ کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اللہ حافظ